مولانا سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی چار بنیادی استعلاحیں میں چار استعلاحات سے الگ الگ بحث کی ہے الہ کے بارے میں ایک باب ہے دوسرا عبادت کے بارے میں ہے تیسرا دین کے بارے میں ہے اور چوتھا رب کے بارے میں تو بارہ پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں الہ کے بارے میں اب یہ الہ کے بارے میں ہمارا آخری پروگرام ہے اب وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کی توہید کو تسلیم کیا جائے گا اور اس سلسلے میں پھر وہ چند خاص آیات سامنے لے آتے ہیں ترتیب وار اور وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سنت کے بغیر اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سنت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے یعنی فرض کیجئے بات کو سمجھاتا ہوں میں ایک آدمی کسی پتھر کی پوجا کرتا ہے سورج کی کرتا ہے چاند کی کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی زکاة کے نظام کے بجائے کوئی دوسرا نظام نافذ کرتا ہے وہ بھی شرک ہے وہ اللہ کے قانون میں شرک ہے یہ ہے استدلال اگر اللہ کے قانون میں وہ ترمیم کرتا ہے یا اللہ کے قانون کے بجائے اپنا قانون پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ علیم و حکیم ہے میں بھی علیم و حکیم ہوں میرا قانون زیادہ حکمت پر مبنی ہے میں بہت ہی سمجھدار ہوں میں خالق کائنات سے کہ حکم کے مقابل میں اپنا قانون اپنا حکم پیش کرتا ہوں تو وہ اس کے حکم میں اس کی شریعت میں اس کے قانون میں شرک کر رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مختدر اعلی اور حکیم علی الاطلاق ہونے کا دعوی کرتا ہے تو اس کا یہ دعوی بالکل اسی طرح خدائی کا دعوی ہے جس طرح فوقت طبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار محافظ میں ہوں اس لیے جہاں خلق اور تقدیر اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا وہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَهُ الْحُکْم حُکْمُ اسی کا ہوگا اور اللہ نے کہا لَهُ الْمَلْكُ بادشاہت اسی کی ہوگی لَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمَلْكُ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو یہ اس بات پر صاف صاف دلالت کرتا ہے کہ علوہیت کے مفہوم میں بادشاہی حکمرانی کا مفہوم شامل ہے اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے اور وہ یہ کہتے ہیں یہ باتیں زیادہ کھول کر مندر جزیل آیات میں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک قل کہہ دیجئے اے محمد سیاسم دنیا کو بتا دیجئے اللہم مالک الملک اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے اقتدار کا مالک ہے تو تی الملک من تشاہ جس کو چاہے تو حکومت اتا کرتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاہُ جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ جس کو چاہے عزت دیتا ہے وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاہُ جس کو چاہے زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس ہے سورة المومنون میں کہا گیا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لہٰذا فَتَعَالَ اللَّهُ مَلِكُ الْحَقُ وہ برحق بادشاہ الحق یعنی برحق اور الملک وہ بادشاہ ہے اللہ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وہ برحق بادشاہ اللہ ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ ایک عرشِ کریم کا مالک ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ عزت اور اقتدار کے مالک عرش کا مالک ہے سورة الناس میں کہا گیا دیکھئے قُلْ کہہ دیجئے آعوذ بِرَبِّ النَّاس آئے محمد صلی اللہ علیہ السلام کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں ربُّ الْنَّاس ربُّ الْنَّاس جو لوگوں کا رب ہے مَلِكِ النَّاس جو انسانوں کا بادشاہ ہے الٰہِ النَّاس درہ غور کیجئے کس سے بچنے کے لیے آپ رَبُّ الْنَّاس کے پاس جارہے ہیں الٰہُ النَّاس کے پاس جارہے ہیں مَلِكِ النَّاس کے پاس جارہے ہیں جب جنات آپ کو تنگ کریں جب انسان آپ کو تنگ کریں من الجنتی والناس جب امریکہ آپ کو تنگ کریں روسہ آپ کو تنگ کریں فرانس آپ کو تنگ کریں برطانیہ آپ کو تنگ کریں چین آپ کو تنگ کریں جرمنی آپ کو تنگ کریں آپ کس کے دامان میں پناہ لیں گے جب شیطان آپ کو تنگ کریں جنات آپ کے گھر پہ آ جائیں آپ کے بچوں پر جادو ہو جائیں جنات کا آپ کے مکان پر آپ کے بچوں پر قبضہ ہو جائے ایسے عالم میں آپ کس کی پناہ لیتے ہیں اس ایک خدا کی کون ہے وہ رب الناس لوگوں کا رب ہے کون ہے وہ بادشاہ ہے لوگوں کا ملک الناس کون ہے وہ الہ الناس اب دیکھ رہے ہیں الہ کون ہے جس کی پاس طاقت ہے قوت ہے اقتدار ہے جو کر سکتا ہے بے بس نہیں ہے کمزور نہیں ہے غافل نہیں ہے بھولتا نہیں اونتا نہیں سوتا نہیں ہر وقت فعال اللہ ما یروید ہے ایسی طاقتور خالق ہستی کے دامن میں آپ پناہ لیتے ہیں جب جنات اور انسان آپ کو تنگ کرتے ہیں جب دنیا کی حکومتیں آپ کو دباتی ہیں جب جنات اور شیعتین آپ کو اپنی گریفت میں لیتے ہیں آپ کس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں طاقتور کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اور وہ پھر ایک آیت اور ایک حدیث آخر میں پیش کرتے ہیں علوہیت اور الہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورة المومن کی آیت نمبر سولہ میں کہا گیا یوم ہم بارزون لا يخفى على اللہ منهم شیئن تو قیامت کے دن وہ بارز ہوں گے ننگے ہوں گے بے لباس ہوں گے بے نقاب ہوں گے اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی لا يخفى على اللہ منهم شیئن ان کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی اور اللہ پوچھے گا لی من الملک اليوم بتاؤ آج بادشاہد کس کی ہے حکمرانی کس کی ہے یہی بات اللہ میں اقبال کہہ گئے ہیں یہی بات مولانا مہدیدی کہتے ہیں حکمران ہے ایک وحی باقی بتانے آزری حکومت اس کی ہے فرما روائی اس کی ہے اقتدار اس کا ہے طاقت اس کی ہے لی من الملک اللہ پوچھے گا لی من الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کس کی فرما روائی ہے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَخَارِ لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَخَارِ ایک اللہ کی واحد اللہ کی غالب اللہ کی قحار اللہ کی بادشاہی ہے کسی اور کی قدائی نہیں ہوگی وہاں تنہا وہ اقتدار کا مالک ہے وہ تنہا بادشاہ ہے اور وہ پھر اس آیت کی تشریح میں مسند احمد کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ دیتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ تَعَالَى يَتْوِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَّدِهِ اللہ تعالی اپنے ہاتھ پر زمین اور آسمان کو لپیٹ دے گا سُمَّ يَقُول پھر کہے گا اَنَ الْمَلِكُ اَنَ الْجَبْبَار اَنَ الْمُتَكَبِّر اَيْنَ مُلِيُكَ الْأَرْضِ اللہ فرمایا گا قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کی یمین میں اس کی ہاتھ میں زمین اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے وہ کہے گا اَنَ الْمَلِكُ میں ہوں بادشاہ اَنَ الْجَبْبَار میں میرے ہاتھ میں ہر چیز ہے فرما روائی اور اَنَ الْمُتَكَبِّر میں سب سے بڑا میں ہوں اَيْنَ مُلُوكَ الْأَرْضِ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں کہاں ہے ہٹلر کہاں ہے سٹیلن کہاں ہے لینن اور کہاں ہے مسولینی کہاں ہے ٹرمپ اور کہاں ہے دنیا کے حکمران اے کہاں ہے نمرود کہاں ہے فراؤن اَيْنَ الْ اَيْنَ مُلُوكَ الْأَرْضِ اَيْنَ الْجَبْبَارُون جببار کہاں ہے اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُون اور متکبر لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں جھوٹے خدا بنتے تھے وہ کہاں ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ تاری تھا کہ ہم در رہے تھے کہیں آپ ممبر سے نیچے نہ گز اتر پڑیں اور گر نہ پڑیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اتر پڑیں